ویسے میں آپ سے سٹاک سپیسیفک پتہ کرو تو میں آپ کو جو ٹاپ ہولڈنگ چیک کر رہا تھا اس میں بجاج کے فاننس آپ کی ہولڈنگ میں ہے سر تو کچھ خاص وجہ ہے اگر یہ جو فال ہوا ریسنٹلی بجاج گروپ کے شیئرز میں اگر کسی کو پلس کرنا ہے تو کیا وہ پلس کر سکتا ہے کیا سر میں انڈائیسیز مارکٹ کا ویو بعد میں لوں گا پہلے سیدھا سٹاک آپ سے پتہ کر رہا ہوں سپیشلی بجاج ٹوئنس کے بارے میں دیکھئے گا 6 سال سے بجاج فائننس ہمارے پورٹفولیو میں ہے کبھی زیادہ سوچا نہیں کہ شورٹ ٹرم موومنٹ میں زیادہ پلس کرنا ہے مائنس کرنا ہے جب بجاج میں زیادہ بڑا فال آتا ہے بجاج فائننس کی بات کر رہا ہوں میں جب بجاج فائننس میں بڑا فال آتا ہے ٹپکل اپنا پوزیشن اور بڑا بناتے ہیں میرے کوئی یاد ہے بیوی کوویٹ کے جو پہلے تین مہینے کا جو کوویٹ کا پرہار تھا جانوری، فیبرری، مارچ، اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی وہ ان تین چار بہنوں میں بجاج فائننس قریباً ساٹھ پرتیشت گرا تھا ہم نے اپنی پوزیشن ٹرپل کر دی تھی پھر اگلے دو سال میں بجاج فائننس کچھ ٹرپل ہو گئی ہے تو کچھ کمپنی میں فنڈیمنٹل ویپنس تم کو نظر نہیں آ رہی لون گروت اچھی چل رہی ہے بزنس کمال کا چلا رہے ہیں راجیب جین صاحب بارہ تیرہ سال سے اس کمپنی کو بکھو بھی سے چلا رہے ہیں اور سنجیب بجاج جی نے اچھا کام کیا ہے سو کسی کے پاس اگر جو آپ کے درشک ہیں ہم کے پاس اگر بجاج فائننس نہیں ہے تو اگر مارسلس کا پورٹفولیو دیکھیں ہمارے آپ تو سلا ہوگا کہ لے لینا چاہیے بجاج فائننس میرے خود کے مارسلس پی ایم ایس میں ہے میرے پیرنٹس کے پی ایم ایس پورٹفولیو میں ہے مارسلس میں ہمارے قریباً دس ہزار کلائنٹس کے پورٹفولیو میں ہے اچھی کمپنی ہے جیسے آپ بول رہے تھے اکانومی کا محول بھی اچھا ہے کانٹری کی جی ڈی پی گروت فائنائنسل سیچویشن اچھی ہے بانکنگ سسٹم کی سیچویشن اچھی ہے تو ایسے کمپنی ہیں اگر اچھے کمپنیز کوئی نیویشن لے دو تین سال چار سال لے کے بیٹھے رہے ایسا انڈیا میں اچھا بنتا ہے